قیمت کی باقی نشانیاں بھی بلکل قریب ہیں پوری ہونے میں یہ گوتمالہ سٹی مدینہ شریف کے مغرب میں آتی ہے مغرب کی ڈیریکشن میں آتی ہے مکمل مغرب میں تو نہیں ہے لیکن مغربی ڈیریکشن میں آتی ہے یہ رشیہ جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو مدینہ شریف کے مشرق کے جانے بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی دوہزار دس کی بات ہے ان دنوں انٹرنیٹ پہ میرا کام ہوتا تھا اور زیادہ تر میرا جو کام تھا وہ انفرمیشن گیترنگ اور ٹکنالوجی پہ ریسرچ اور اس طرح کی چیزوں پہ کام ہوتا تھا تو تقریباً کوئی مئی دوہزار دس میں ایک خبر میری نظر سے گزری جو مجھے بڑی عجیب لگی کہ ساؤتھ امریکہ میں گوٹیمالا سٹی میں اچانک زمین جو ہے نا وہ ایسے ہوا کہ ایک فیکٹری تھی ایک دو تین منزلہ گھر تھا جس کو ایسا سمال فیکٹری یوز کیا جا رہا تھا تو اچانک ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈلی وہ پوری زمین کے اندر ایک بالکل آلماس راؤنڈ سراخ ہوا جو پینسٹھ فیٹ چوڑا تھا اور تین سو فیٹ ڈیپ تھا اور وہ پوری فیکٹری اور اس کے آس پاس بھی کچھ مکان اور ان کی دیواریں وہ پوری زمین کے بالکل اندر کلیپس ہو گئی اور اس کے اندر ایک سیکیورٹی گارڈ بھی تھا اور کچھ سمان اور ہر چیز جو ہے وہ زمین میں کلیپس ہو گئی یہ خبر مجھے بڑی عجیب لگی کہ یہ کیسے ہوا کہ زمین تو پوری فیلڈ ہوتی ہے نیچے سے اگر کسی جگہ پہ کوئی امٹی گیپس ہیں تو وہ اتنے عرصے سے کیسے ٹکے ہوئے تھے کہ اس کے پر پوری تین منزلہ سٹوری اور سب کچھ موجود تھے وہ یہ اچانک کیسے ہوا اور کوئی زیادہ اس کے انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی سانٹیفک ریزنز دی گئیں کہ زمین کے نیچے سے کوئی ڈرینیج سسٹم کی وجہ سے کچھ ایسی لیئرز کریٹ ہو گئیں کہ وہ وہاں پہ امٹی ایریا کریٹ ہو گیا پھر والکینو اس ایریا میں اس کے ایفیکس بتایا جاتے ہیں اور بھی کوئی جیولوجیکل ریزنز بتایا جاتی ہیں کہ اس طرح کے چیزیں ہوئیں بات عجیب لگی لیکن مجھے یاد رہ گئی کافی عرصہ کے بعد کافی سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میری نظر سے گزری اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتی تکون عشر آیات کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دس نشانیاں پوری نہ ہو جائیں نمبر ایک تلوغ الشمس من المغرب یہ جو ترتیب اس روایت میں ہے یہ اس ترتیب سے نہیں ہے جس میں انہوں نے ظاہر ہونا ہے لیکن اس ترتیب سے بتائی گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین جگہ سے زمین کا دھسایا جانا اب نمبر سیون پہ آ جائے گی خصف المشرق مشرق سے زمین کا دھسایا جانا وخصف المغرب اور مغرب سے زمین کا دھسایا جانا وخصف بجزیرہ العرب اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھسایا جانا نمبر نو ہو گیا نمبر دس ونارو تخرج من قار عدن اور عدن کی جانب سے ایک آگ کا نمودار ہونا یہ حدیث شریف جب میری نظر سے گزری تو جسم پہ ایک سرسری ایک جرجری تاری ہو گئی اور ایک حیرت اور حیجان کی قیفیت سے گزرنا پڑا اور ایک دم سالوں پہلے جو واقعہ انٹرنیٹ پہ کام کے دوران میں ایک نیوز کی صورت میں ملا تھا اس سے تانہ بانہ ملتا ہوا نظر آیا کہ یہ زمین کا دھسایا جانا جس کو لوگ جیولوجیکل ریزنز یہ وہ کہہ رہے ہیں اوویسلی جیولوجیکلی ہی وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اللہ کا عمر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا اور یہ ون اف در ریزنز تھی جن کے اوپر میں غور کرتے کرتے اس طرف میرا دھیان گیا اور اس نتیجے کی طرف میرا دھیان ہونا شروع ہوا کہ اگر وہ چیزیں جو ہم بڑی دور سمجھ رہے تھے ہماری نظروں کے سامنے ہو گئی ہیں تو شاید قیامت کی باقی نشانیاں بھی بلکل قریب ہیں پوری ہونے میں یہ گوتیمالہ سٹی مدینہ شریف کے مغرب میں آتی ہے مغرب کی ڈائریکشن میں آتی ہے مکمل مغرب میں تو نہیں ہے لیکن مغربی ڈائریکشن میں آتی ہے یا آپ اوورال ایسٹ کے مغرب میں اسے کہہ سکتے ہیں اور جب میں نے مزید پھر اس حدیث کو دیکھنے کے بعد سٹڈی کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس طرح کا واقعہ وہاں پر ہی خالی نہیں ہوا بلکہ مختلف جگہوں پر اور بھی ہو چکا ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور نوٹیبل جگہ پر جو سنکھ ہوئی ہے زمین وہ سوویت رشیہ میں ہوئی تھی انیس سو چھاسی میں اور یہ جو ہے وہ دو سو میٹر ڈیپ اور دو سو میٹر ڈیپ پہلے میں نے آپ کو فیٹ کا بتایا تھا کہ وہ جو گوتے مالا میں ہوئی تھی وہ تھی گوتے مالا میں بیس میٹر جو ہے وہ اس کا ڈائی میٹر تھا اور نوے میٹر ڈیپ تھی لیکن جو رشیہ میں ہوئی وہ تھی انیس سو چھاسی میں ہوئی وہ دو سو میٹر ڈیپ اور اسی میٹر جو ہے وہ اس کی چڑھائی تھی یہ رشیہ جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو مدینہ شریف کے مشرق کے جانے بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین جگہ سے زمین کا دھسایا جانا قیامت کے نشانیوں میں سے ہے مشرق سے مغرب سے اور جزیرات العرب یعنی مشرق و مغرب کے درمیان میں جو جگہ ہے جزیرات العرب وہاں سے مشرق اور مغرب کی اگر آپ دیکھیں تو یہ نشانیاں زمین کا دھسایا جانا یہ پوری ہو چکی ہیں رشیہ کا میں نے آپ کو بتا دیا گوتمالہ کا میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کے علاوہ بھی کچھ خصوف ہیں زمین کے جو زمین دھسائی گئی ہے جو قیامت کی نشانی ہے اس کے پر پورے اترتے ہیں اور اگر آپ اس کے پر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنک ہول اگر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ زمین کتنی جگہوں سے دھسائی جا چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میجر سنکز کا ذکر کر دیا جن کی نشانی پوری ہو چکی ہے تیسری جو نشانی ہے زمین کا جزیرات العرب میں دھسائی جانا وہ ہمیں امام المہدی کے کانٹیکسٹ میں ملتا ہے کہ جب امام المہدی سے کعبہ شریف کے قریب بیعت لی جائے گی حالانکہ وہ اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر شام کی جانب سے ایک فوج بھیجی جائے گی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اہل حق میں سے رکھے اہل باطل سے بچائے اور اہل باطل کا مقابلہ کرنے اور حق کا ساتھ دینے والوں میں سے کرے تو شام کی جانب سے ایک فوج امام المہدی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے بھیجی جائے گی اس زمین کو مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے درمیان میں ایک جگہ ہے وادی ہے بیدہ کے نام سے وہاں پر وہ لشکر جو ہے جب وہاں پہنچے گا تو اس زمین کو وہاں پر لشکر سمیت دھسا دیا جائے اور وہ تیسری نشانی وہاں پر پوری ہوگی اس سے پہلے والی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے تکلیفوں پریشانیوں سے اور اہل حق کے ساتھ رکھے اور جس طرح پہلے ہم مختلف نشانیاں گنواتے رہے ہیں اسی طرح آج ہم نے یہ جو ایک بڑی اہم ترین نشانی ہے جو بہت لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابھی تک پوری نہیں ہوئی وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ پوری ہو چکی ہے اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب امام المہدی کی بیعت کا معاملہ ہوگا اور وہ زمین جزیرات العرب میں بھی رسائے جائے گی اللہ تعالی ہمیں اہل حق میں سے رکھے جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے حق پر ہوگا امام المہدی اللہ کی طرف سے پوائنٹڈ ہوں گی اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں عیسیٰ ابن مریم کے بہترین ساتھیوں میں سے شامل فرمائے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور ہمارے اہل خانہ کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے اہل خانہ سب کو اہل حق میں سے رکھے اللہمہ انہا نعوذ بکا من الفتنة المسیح الدجال اللہمہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار اللہ تعالی ہمارے